میں بات کریں گے شہر لاہور کی تو آپ کو بتائیں باغوں کے شہر میں سانس لینا بھی دشوار لاہور فضائی علودگی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آ گیا شہر کا اوست ائر کالٹی انڈکس دو سو چھاسی ریکارڈ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت نگران پنجاب حکومت نے سموک کے باعث شہریوں کو ماسک پہنے کی ہدایت کر رکھی ہے سموک سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے موبین حیدر سے جو اس وقت شہادمان کے علاقے میں موجود ہیں موبین بتائیے موسم کے بارے میں بلکل یہ صورتحال ہے اس وقت بھی ہم لوگ شہادمان کے علاقے میں موجود ہیں اور ایکیوائی انڈکس کے اندر کی خاطر خواب بہتری میں نظر نہیں آتی ہے ایکیوائی انڈکس پر لاہور کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ دو سو چیاسی جو عصد ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے پورے لاہور کے اندر مختلف جگہ پر ایکیوائی مختلف نظر آتا ہے کچھ جگہ پر چار ست سنتالیس تک بھی ایکیوائی انڈکس میں نظر آتا ہے سموک کی جو ہے صورتحال اس میں کسی صورت ہمیں پروپر بہتری نظر نہیں آتی گزشتہ کچھ روز کے بنسبت ایمپروومنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن بہتری کہیں اگر ہم کیے کہے سکیں کہ سموک کی صورتحال بہت اچھی ہے تو یہ کہنا مراسب نہیں ہوگا کیونکہ بھی خطرناک حد تک جو شہر کے در سموک ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ محکمہ سبیاتوں نے کہنا تھا کہ کیونکہ آئندہ دس روز تک بھی بارش سے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیا جارے تو کوشش کریں احتیاطی تدابیر پر عمل پر لازمی کرے تھا کہ سموک کے منفی اثرات ہیں ان سے محفوظ رہے بچے اور بزرگ شہری جو ہیں بلا ضرورت حفر سے گریس کرے جیترے بھی تعلیمی ادارے میں سٹوڈنٹس پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے ماسک استعمال یقینی بنا دے گئے اس کے ساتھ سموکی ویکلز کو جو ہے روز کے بنات پر ہزار ہاں ویکلز کو جو ہے چلان ٹکٹس ایشو کیا جا رہے ہیں چلان کیا جا رہے ہیں بند کیا جا رہے ہیں تاکہ سموک کے اندر جو ہے کمی لائی آسے کے لئے اس کے باوجود بھی ہمیں سموکی پوزیشن جو کہ خاطر خواہ اچھی لاہور کے اندر نظر نہیں آتی تو دیکھ رہا ہی ہے کہ شہری کب تک احتیاطی تطبیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سموک جو منفیس رات ہے اس میں حفوظ رہیں کیونکہ سموک کی وجہ سب تو جانتے ہیں کہ پھپڑوں کے اور سانس کی بیماریاں بہت جنم لے رہی ہیں روز کی بنیاد پر جو ہے کئی شہری جو ہے ہسپیٹل ایڈمٹ ہوتے ہیں تو محکمہ سموکیاتوں نے متعلقہ حقام کا بھی ہی کہنا تھا کہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ پروپر حقمت عملی جو ہے کوئی بنایا تاکہ سموک سے قابو پایا جاتا تب تک جب تک سموک پر قابو نہیں پایا جاتا شہریوں کو چاہیے احتیاط تطابیر پر عمل کرتے ہیں سموک سجھے خود کو محفوظ رکھیں دوسری جانب بات رویتی دعویوں سے آگے نہ بڑھ سکی سموک نے پوری مضبوطی کے ساتھ لاہور میں پنجو اگار لیے لاہور سب سے زیادہ مرتبہ دنیا کا علودہ ترین رہنے والا شہر بن گیا صورتحال کئی سال تک اسی طرح رہنے کے خدشات سامنے آ گئے لاہور سے سحیل کیسر کی ریپورٹ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ایک یو آئی اگر پچاس یا اس سے کم ہو تو فضا محفوظ قرار دی جاتی ہے سو اور ایک سو پچاس کے درمیان بچوں اور دل کے آرزے میں مبتلا افراد کے لیے ممکنہ خطرہ ہے ایک سو پچاس سے زیادہ سب کے لیے مزرح صحت ہے اور اگر انڈیکس تین سو سے تجاوز کر جائے تو اسے انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے اور یہاں یہ عالم ہے کہ لاہور میں آسٹر کوالٹی انڈیکس کا چار سو کی ستہ سے تجاوز کر جانا معمول بن چکا ہے شارٹ ٹرم پالیسیز میں یہی کام ہوگا دوزار سولہ سے لے کر دوزار تئیس آ گیا اور ہر سال ہم اکتوبر سے جنوری تک سموگ کہ ہی رو نہ رہتے ہیں لاؤنٹرم پالیسی پہ ابھی سے کام شروع کریں اور اس سال ایمرجنسی ڈیکلیئر کریں دوزار تئیس چوبیس کا سال کو سموگ کا لیے اور جو جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں اب تو بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حالات میں جلد صدھار آنے والا نہیں ہے وجوہات بہت واضح ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں جس کے باعث ہر سال گاڑیوں اور موٹر بائیکس کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے لاہور کا دہی علاقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے تو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے موحولیاتی اثرات کو مدر نظر نہ رکھا جانا الگ سے ستم دھا رہا ہے اگر سے دعوی بھی اپنی جگہ موجود ہیں امت پنجاب نے اس دفعہ امیشن کنٹرول سسٹم ایک تو لوکلی منفیکچر سٹینڈائز کر دیا تھے اب تو جیسے حکومت کے پاس تعلیمی اداروں میں چھٹی کر دینا یا پھر مارکیٹوں کی بندش جیسے اقتماعات ہی باقی رہ گئے ہیں قصہ مختصر یہ ہے کہ اب ہمیں ان ایام کے دوران سموک کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لینے چاہیے وجہ یہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے ہم نے ڈنک ٹپاؤ پولیسیوں سے آگے بڑھنا نہیں اور اس نے ہماری جان چھوڑنی نہیں کیمرومن فیصل رحمان کے ساتھ سریل کیسر لاہور پولیس آپ کو بتائیں سموک کے تدارک کے لیے نگران پنجاب حکومت کا اہم اقدام سرکاری ملازموں کو الیکٹرک بائکس کی تقسیم کا آخاز کر دیا پی اے چے نے تیس ملازمین کو الیکٹرک بائکس فراہم کر دیں زین اللہ عبدین کی رپورٹ نگران پنجاب حکومت سموک کے تدارک کے لیے متحرک الیکٹرک بائکس سڑکوں پر لانے کا فیصلہ پی اے چے کی جانب سے محولیاتی علودگی پر کابو پانے کے لیے برکی موٹر سائکلیں دینے کی تقریب ڈی جی پی اے چے محمد طاہر وٹو نے منصوبے کے پہلے مرحلے میں پچیس ملازمین میں برکی موٹر سائکلیں تقسیم کی ڈی جی پی اے چے محمد طاہر وٹو کا کہنا تھا کہ پی اے چے سموک کے خاتمے اور محول کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے الیکٹرک بائکس کی تقسیم بھی اسی زلسلے کی ایک کڑی ہے ایتنی بھی اپنی موٹر بائکس ہیں جو فیول پہ چار رہی ہیں کاربن فیول پہ چار رہی ہیں اس کو الیکٹرک جو ہے اس میں کنورٹ کریں گے اور یہ اس کی پہلی انسٹالمنٹ تھی اور ہم گریجوالی اس کو کرتے جائیں گے ریپلیس اور ابھی چیم منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ آگے جو بھی اپنی بائک لی جائے گی وہ الیکٹرک بائک ہوگی ایڈیشنل ڈی جی پی اے چے صفی اللہ گوندل بولے محولیاتی الودگی میں کمی کی خاطر الیکٹرک بائک کے علاوہ پانچ لاکھ پودے بھی لگائے گئے ہیں گورنمنٹ اپنے ملازمین کی یہ ویکل ریپلیسمنٹ شروع کرے گی انکہ الیکٹرک پہ لگ جائے گی تو یہ انسینٹیو بھی ہوگا ایک ترغیب بھی ہوگا اور ایک اور رہا ٹرینڈ بھی ڈیولپ ہوگا شہر میں ہم نے اب تک پانچ لاکھ ترست لگا چکے ہیں سیزن میں ابھی بھی لگ رہے ہیں پی ایچ اے کے تمام ملازمین سے پیٹرول پر چلنے والی بائکس واپس لے کر الیکٹرک بائکس فراہم کی جائیں گی کیمرامین حافظ بلال کے ساتھ زینو لابدین لاہور نیوز انصداد سموک کے لیے نیگران پنجاب حکومت کے اقدامات جاری لاہور میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ایک ماہ بعد جرمانے کے ساتھ سموک کے تداروں کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور اقدام لاہور میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی ریجسٹریشن کامل شروع موٹر سائیکل رکشوں کی ریجسٹریشن کے لیے تیس دن کا وقت دیا گیا ہے ایک ماہ بعد غیر ریجسٹر رکشہ سڑک پر نہیں آسکے گا لاہور کی ہر سڑک پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھرمار ہے محکم ایک سائز کے مطابق شہر میں ایک لاکھ دس ہزار کے قریب موٹر سائیکل رکشے فراتے بھر رہے ہیں ان میں سے صرف چالیس ہزار ریجسٹریشن ہیں ٹرافک بارڈنز کو موٹر سائیکل رکشوں کی ریجسٹریشن چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے چینکچی رکشوں کا دھوا جہاں فضائی الودکی کا باعث ہے وہیں ان کے سلنسر سے نکلنے والا شور الودکی کو چرم دیتا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں نگران وزیرالہ پنجاب کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ محسن نکوی نے پی آئی سی کی اپگریڈیشن کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ نے وارڈز میں داخل مریضوں کی آجادت کی اور مسائل دریافت کیے وزیرالہ محسن نکوی نے کہا کہ اپگریڈیشن کے بعد ایمرجنسی کے بیٹس میں اضافہ ہوگا مریضوں اور تیمارداروں کی سہولت کے لیے لیڈی سکرینیں لگائی جائیں گی نگران وزیرالہ نے آکسیجن کے کنیکشن اوپن نہ رکھنے کی ہدایت کی محسن نکوی نے ہسپتال کے تینوں فلورز کا موینہ کیا پرائیوٹ کمروں کو مزید کشاہدہ کرنے کا حکم تین شفٹوں میں کام اور اپگریڈیشن پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی نگران وزیرالہ محسن نکوی نے وارڈز میں مریضوں کی آجادت کی بزرگ مریض کے تیماردار کی کینٹین پر اوور چارجنگ کی شکایت کا فوری نوٹس اے سی مورل ٹاؤن کو اوور چارجنگ کی شکایت پر فوری کاروائی کرنے کا حکم دیا بات کرتے ہیں مہنگائی کی برائیلر اور فارمی اڈوں کی قیمتیں بے لگام شہری پریشان مرگی کا گوشت پندرہ روپے مہنگا پی کلو قیمت چار سو نینانوے روپے ہو گئی زندہ برائیلر کے دام بھی دس روپے کلو بڑھ گئے زندہ برائیلر ہول سیل تین سو اکتیس پرچون ریٹ تین سو چوالیس روپے کلو مقرر فارمی اڈوں کی فی درجن قیمت تین سو اکتیس روپے پر برقرار مارکٹ میں اڈوں کی پیٹی نو ہزار آٹھ سو دس روپے میں فروغت ہو رہی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائن اللہ ہور نیوز عبدالقادر سے عبدالقادر بتائیے آج کے ریٹس کے حوالے سے آج بلکل آج جو پورٹی مسنواز کے سرکاری نرکنہ میں گری کیا گیا اس میں برائیلر کی کنسوں میں غیر معمولی سو سر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا اور یہ اضافہ جو ہے مسئول چلت پیدا کر کے کیا گیا کیونکہ مارکٹ میں جو اسو کے دیمانڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کے باوجود دیمانڈ کو جو ہے وہا ہی رکھنے کے لیے سپلائی کم کی گئی ہے سپلائی تو وہ بہتر ہے اور انڈوں کی کیمتے مستقام ہے تین سو کسی سکتہ پیدا کی سطح پر کمتے پر قرار رکھی گئی ہے بولٹیل مارکٹ بولٹوں کی سطحیتی اور نوہزار آٹھ سٹا 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 رکھی گیا ہے لیکن پچون بزاروں میں جو شہریوں سے کمتے حصول کی جاری ہو تین سو چالی سکتہ پیدا کے حصول کی جاری ہو جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائیلرشی کنسے وہ سلسل عطا میں اس کا احطام کا سکارہ اور انتظامیہ کی جانب سے مازوائے ترکاری نتنا میں جرا کرنے کے اور کوئی کاروائی کی جیداری دیمان این سپلائی کو دیسر بنانے کے لیے ایک کامات کرنے ہوں گے تاکہ پرائیلر کی جیوٹیں ایک بار کی جوہو کم سطح پر آتھ ہوں گے ٹھیک عبدالقادر بہت شکریہ آپ کا اگاہ کرنے کے لیے دوسری جانب موسم سرما شروع ہوتے ہی الپی جی مافیا بھی متحرک مختلف علاقوں میں گیس اوگرا ریٹ سے مہنگی فروغت ہونے لگی شہر میں فروغت ہونے والی الپی جی کے مزرے صحت ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے تفصیل اس رپورٹ میں دیکھئے سردیاں شروع ہوتے ہی گیس مافیا بھی سرگرم شہر میں الپی جی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ اوگرا اور دیگر ادارے گیس قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اوگرا کی جانب سے الپی جی کی فی کلو قیمت دو سو اکاون روپے مقرر شہر میں دو سو اسی سے تین سو روپے تک فروغت جاری ہے قیمتوں میں من مانا اضافہ سے شہری پریشان ہیں چیئرمن الپی جی اسوسییشن عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ خیر میاری اور مزرے صحت الپی جی کینسر کا باعث بن رہی ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنا اوگرا اور زلینداروں کا کام ہے متعدد بار اوگرا میں شکایات کر چکے ہیں مگر مزرے صحت گیس فروغت کرنے والی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ نہیں کیے گئے اوگرا کلو کی قیمت مقرر نہیں کرتا ہے وہ سلنڈری قیمت مقرر کرتا ہے باقی جو قیمت ہے وہ تمام جو زلائی یعنی ڈیٹپی کمیشن اور سسٹن کمیشن کے پاس اکتارہ تھے کہ وہ ان قیمتوں کا تین کرنا ہے ارفان کھوکر کا کہنا تھا کہ خیر میاری لپی جی فروغت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل دی جائیں گی سرکاری مہنگی گندو مارکٹ میں ریلیس کر دی گئی شہر میں سرکاری طور پر آٹھا ایک سو چالیس روپے فوی کلو میں فروغت ہونے لگا دس کلو آٹھے کا تھیلہ تیرہ سو نینانوے روپے کا ہو گیا چیرمن فلور ملز اسوسییشن آسیم رضا کہتے ہیں لیبرل پالیسی ناکام ہو چکی آٹھے کے بعد روٹی اور نان بھی مہنگا ہو گیا ہے امران اکبر کی ریپورٹ مہکمہ خوراک کی جانب سے گندوم کا فی من ریٹ سنتالیس سو روپے مکر دس کلو آٹھا تھیلہ ایکس میل ریٹ تیرہ سو چوہتر روپے پرچون ریٹ تیرہ سو نینانوے روپے ہو گیا فی کلو آٹھے کی قیمت بھی ایک سو چالیس روپے کر دی گئی آٹھے کی فی کلو قیمت میں گزستہ سال کے نسبت پچھتہ روپے کا ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے چیرمن فلور ملز اسوسییشن آسیم رضا کا کہنا ہے کہ لیبرل پالیسی صرف نام کی ہے گندوم آٹھا مہنگا کرنے کے اثرات بھی نان روٹی پر چلے گئے گندوم کی جو پرائس ہے وہ سنتالیس سو روپے کا اجرہ ہے اور جہاں تک روٹی نان کی بات ہے آلیڈی پرائیویٹ مارکیٹ تھی اوپر جا چکی ہے چونکہ گورنمنٹ نے ریلیزز تب سٹارٹ کی جب مارکیٹ آلیڈی یہاں پر چل رہی تھی تو شاید اس میں تو اضافہ نہیں ہے لیکن جو ریٹ سے وہ خاصے اوپر آ چکے دو ہزار بائس میں گندوم ریٹ تائیس سو روپے فی من اور آٹھا پینسٹھ روپے فی کلو تھا مہنگائی کی لہر چائے کے کب تک جا پہنچی کجشتہ سال کے نسبت چائے کی پتی کی فی کلو قیمت میں بیس سے تیس فیصے تک اضافہ ہو گیا چائے کے ڈھابوں پر چائے کا کب بھی مہنگا ہو گیا سردی میں کہوے کی چسکی بھی جب پر بھاری پڑنے لگی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں چائے کی پیالی میں بھی مہنگائی کا توفان چائے کی پتی اور کہوہ مہنگائی کے رنگ میں رنگ گیا چائے کا کب اور کہوے کی چسکی جے پر بھاری پڑنے لگی گزشتہ برس کے مقابلے میں چائے کی پتی تیس فیصد تک مہنگی ہو گئی مارکٹ میں چائے کی پتی سولہ سو روپے فی کلو ہے کھلی پتی کے باز پرینڈ چودہ سو روپے فی کلو تک دستیاب ہیں مقامی کہوہ کی پتی چودہ سو سے سولہ سو روپے فی کلو تک ہے ایک سال کے دوران چائے کا کب بیس روپے تک مہنگا ہو گیا عام ڈھابے پر چائے کا کب ساٹھ روپے تک بیچا جا رہا ہے عوام کہتے ہیں ہر چیز کی طرح چائے اور کہوہ بھی مہنگائی ہو رہے ہیں ریٹ جو ہے نا پہلے کی نسبت سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ڈالر جو ہے نا رکھتا نہیں ہے دکاندار کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے سے چائے کی پتی بھی مہنگی ہوئی سردی بڑھنے پر چائے کی پتی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے تقریبا ہو گئے اس کام میں تقریبا پچیس سال ہو گئے اس دکان پر اور جب میں اس دکان پر آیا تو تقریبا ہم پرچون میں ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ روپے چائے بیچتے تھے اور آج چائے کا ریٹ جو ہے نا تقریبا سولہ سو یا اس سے بھی جو ہے نا آگے کے مزید چانسز ہیں کہ مزید مہنگی ہو رہی ہے کچھ ملکی حالات ہیں معیشت کے اور کچھ جو ہے نا وہ لازمی بات ہے پھر ڈالر کبھی اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے تو ڈالر جیسے بڑھے گا تو اس کے ساتھ مینا وہ ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ملک بھر میں سالانہ ایک سو چالیس ارب روپے کی چائے پتی درامد کی جاتی ہے اور درامدگی نرخ کا مکمل انحصہ ڈالر پر ہے ڈالر کی تیزی چائے کے نرخ میں بھی تیزی لاتی ہے بات کر رہے ہیں مہنگائی کی تو آپ کو بتائیں سبزیوں اور پھلوں کی روز باروز بڑھتی قیمتوں سے شہریوں کا جینہ محال مارکٹ میں سبزیاں اور پھل منماند نرخوں پر فروقت ہونے لگے مٹھر دو سو اسی، آلو ایک سو چالیس، شملا میرچ ایک سو بیس، کریلے ایک سو داس روپے کلو بکنے لگے ادرک اور لہسن آٹھ سو، ٹماٹر ایک سو اسی اور پیاز ایک سو چالیس روپے کلو تک فروقت انار بددانہ نو سو پچاس، انگور پانسو، سیپ چار سو، امرو دو سو روپے کلو تک فروقت مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر بتائیے اس بارے آج بلکل آج جو مارکٹ کومیٹی کی جانب سے سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نیٹنا میں جاری کیے گئے اس میں چھ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ روز مرہ استعمال کی سبزیاں جائیں ان کی قیمتوں کنٹرول نہیں ہو سکتی ہیں ہے کہ ان کی قیمتوں کی تھی ایسے 40� گروز مرہت wy ήταν لیکن مرسی نے اس کی جہرہی ہے ست کے پالت دور کا ضعفیٰ٧ اعضار پر 40 سٹر گنایا لیکن پروف 7 سٹر گنایا لیکن عصر شخصřص اہم غمار کے coشہ لیکن عصر شخص اہم غمار کے просل بEdu لیکن مرسی نے 285 سٹر گنایا اگر آپ کو بتائیں ٹریڈ یونین ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام مختلف اداروں کے ورکرز کا ایمپلوائز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن آفیس کے باہر احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ ای او بی آئی کی جانب سے ایک آغازات پر بیجا اعتراضات لگا کر پینشن روکی جا رہی ہے ایمپلوائز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن کے افسران سے تنگ ورکرز کا احتجاج مظاہرین کی ای او بی آئی آفیس کے باہر خوب نارباسی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پینشن ہمارا حق ہے مگر اس جائز حق کو لینے کے لیے بھی تنگ کیا جا رہا ہے ٹریڈ یونین ایکشن کمیٹی کے اہدداروں کا کہنا تھا کہ ستاری عمر نوکری کر کے جب پینشن کے باری آتی ہے تو قاغذات کم کا اتراز لگا دیا جاتا ہے اور کبھی قانونی مشکافیوں کے ذریعے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے ساٹھ سال کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ پینشن لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا آدارہ ریجسٹر نہیں ہے اور پھر کچھ چیزیں قانون کے اندر مجود ہیں ان کے ایکٹ کے اندر مجود ہیں اس کو بھی نہیں مانتے ہمیں دائی سال ہو گئے ہیں دائی سال سے ہماری تقریباً پچاس سے ساٹھ فائلے ہیں جو پینشن ای او بی اشادرہ کے دفتر میں رول رہی ہیں اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غریب کی کوئی داد رسی کرنے والا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ای او بی آئی افسرہ نے رویہ نہ بدلا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے لاہور ہائی کٹ کا بغیر لیسن سے گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے اب اگر کوئی کم عمر درائیور سڑکوں پر ایکسیڈنٹ کرتا ہے شدگردی کے دفاعات شامل ہونے پر ملزم کے تحفوظ کی درخواست نمٹا دی محمد اشبا کے ریپورٹ دیکھے لاہور ہائی کٹ کے جیسس علی زیا باجوا نے ملزم افنان کے تحفوظ کی درخواست پر سمات کی سی ٹیو لاہور سمیت دیگر پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے تین روز میں 2986 مقدمات درج کیے گئے عدالت نے ایس ایس پی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کے اہل کار کاروائیاں کیوں نہیں کر رہے ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں اس حوالے سے آپریشن جاری ہے دورانے سمات سرکاری وکیل نے بتایا کہ ڈیفینس کار تصادم کے مقدمے میں دہشتگردی کی دفاعات شامل کر دی گئی ہیں ملزم جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہے عدالت نے استفسار کیا بغیر لائسنس گاڑییں چلانے سے روکنے کی آگاہی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں سیٹیو نے بتایا کہ اس حوالے سے مختلف ذرائع بلا کے ذریعے آگاہی مہم جاری ہے ملزم کے وکیل نے بتایا کہ ملزم کے ساتھی ابراہیم کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا عدالت نے استفسار کیا اس کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا ہے تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ گرفتاری نہیں ڈالی وہ التواہ میں ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کیا اب پولیس نے پورے لاہور کو گرفتار کرنا ہے سیٹیو لاہور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کے بعد بلا تفریق کاروائیاں جاری ہیں نے تقریباً چار ہزار سے زائد ایف آئی آر کم اوبر ڈیورو کے خلاف لانچ کی تو اس کے بعد لیسنس بنانے کے عمل میں بڑی تیزی آئی ہے جیسے کل ایک دن میں سولہ ہزار سے زائد لوگوں نے لرننگ لائسنس ایشو کروائے ہیں اور میں سمتہ بڑا خوشائد نہیں ہے کہ لوگوں کو لرننگ لائسنس کی فسیلیٹی حاصل ہو جس کے بعد وہ اپنا ٹیسٹ دے کے لائسنس بنوا سکے عدالتی اکمبر ڈی جی ایکسائز پیش ہوئے اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے تحریری ریپورٹ جمع کروائی عدالت نے ملزم کے تحفظ کی درخواست نمٹا دی تو خبر یہ بھی ہے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہوا مشکل صبح ہونے والا لنک ڈاؤن دوپہر کو بحال ہوا لنک ڈاؤن ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا شہری کئی گھنٹے لائسنس کے لیے موبائل وینس کے باہر لائنوں میں کھڑے خوابار ہوتے رہے ریپورٹ کر رہے ہیں زین علی شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہو گیا مشکل ٹرافک پولیس کا لائسنسنگ نیٹور ڈاؤن ہونے کے باعث شہری دن بر موبائل وینس کے باہر انتظار کرتے رہے کوئی ایک موبائل وینس سے دوسری تو کوئی دوسری سے تیسری موبائل وینس کے چکر لگاتا رہا صبح کے وقت سے ڈاؤن ہوا نیٹور دوپہر میں بحال ہوا تو شہری لائسنس بنوانے لگے شہریوں کا کہنا تھا کہ لنک ڈاؤن ہونے کے باعث مختلف وینس کے چکر لگاتے رہے کئی گھنٹوں بعد اب لائسنس بنا ہے ہائی کورٹ کے حکم پر ٹرافک پولیس کی جانب سے گرفتاریاں ہونے پر شہری لائسنس کے حصول کے لیے مختلف لائسنسنگ سینٹر کا روح کر رہے ہیں کیمرمین فقر عباس کے ساتھ جین علی لاہور نیوز ٹرافک پولیس کا کم عمر رکشہ ڈرائیورز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے آٹھ روز کے دوران دو ہزار نو سو چھاسی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر کے حوالات میں بند کیا گیا کم سینڈ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گھریلو مجبوریوں کے باعث رکشہ چلانا پڑ رہا ہے ڈرائیونگ لیسنس جلد بنوالیں گے مزید تفصیل اس ریپورٹ میں دیکھئے شہدرہ کم سینڈ رکشہ ڈرائیورز کی اماج کا بن گیا لہور شہر کے ساتھ شہدرہ چوک میں بھی ٹرافک پولیس کا کم سینڈ ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن آٹھ روز میں دو ہزار نو سو چھاسی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر کی حوالات میں بند کیا گیا کم سینڈ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گھریلو مجبوریوں کے باعث رکشہ چلا رہی ہیں ٹرافک پولیس کے جانب سے سختی کا علم نہیں تھا اب ڈرائیورنگ لائسنس بنوا لیں گے کم عمر ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی ٹریک ڈاؤن جاری ہے تین روز کے دوران ایک ہزار دو سو اکتالیس افرات کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں بغیر لائسنس موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر سکول آنے والے طلبہ کو رکا جائے ایجوکیشن ایتھارٹی نے تمام سکولوں کی انتظامیاں کو پبند کر دیا موٹر سائیکل یا کار پر سکول آنے والے کم عمر طلبہ ٹرافک پولیس اور سکول ایڈنیسٹریشن کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے ایجوکیشن ایتھارٹی لاہور نے سکولوں میں بغیر لائسنس طلبہ کو موٹر سائیکل اور کار لانے پر پبندی آئیت کر دی ایجوکیشن ایتھارٹی نے تمام سکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دی سکول کی حدود میں کم عمر طلبہ کو گاڑی یا موٹر سائیکل پارکنگ کی اجازت نہ دی جائے احکام کی خلاف ورزی پر متعلقہ سکول سربراہا کے خلاف کاروائی کی جائے تو آپ کو بتائیں نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ پی پی چیئرمن کو ہمارے مخالف کا بیانیاں اکتیار کرنا پڑ گیا ہے اکٹھے کام کرتے رہے ہیں بلاول بھٹو کو ان کی زبان میں جواب نہیں دیں گے نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آئے گی دیکھتے ہیں ایرپورٹ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمار رانہ سناؤلہ کی موڈر ٹوم میں میڈیا سے گفتگو بولے بلاول بھٹو ہماری تعریفیں کر کے ہمارا مخالف ووٹ نہیں لے سکتے پی پی چیئرمن کو ہمارے مخالف کا بیانیاں اکتیار کرنا پڑ گیا ہے ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں بلاول کو ان کی زبان میں جواب نہیں دیں گے بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو جب ہمارا مخالف ووٹ انہیں اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں ہماری تعریفیں کر کے تو اٹریکٹ نہیں کر سکتے ہمارے مخالف بات کر کے ہی اٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن میری ان سے بھی وہ بلکل بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے لیے باعث عزت ہیں کام کیا ہے صدر نون لیگ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کو بقائدہ پٹری سے اتارا گیا سیاست میں تلخیوں کو کم کرنا ہوگا ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا ہماری کوشش نہیں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم اس قسم کی تلخیاں جو ہیں ان کو کم کریں گے بڑھائیں گے نہیں کیونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نے اس ملک کو بہران سے نکالنا ہے اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا رانا سناولا نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ جنوبی پنجاب سے چالیس سے چھالیس سٹیٹیں حاصل کرے گی آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں لاہور کی معروف کاروباری شخصیت سلمان ملک ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شامل ہو گئے قصور سے بھی بائیس سے زائد اہم شخصیات آئی پی پی کا حصہ بن گئی سلمان ملک اور افیب صدیقی نے پیٹرن انچیف جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی سلمان ملک اور افیب صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے اور جہانگیر خان ترین کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر کثیر تداد میں بااثر سیاسی شخصیات یوسی نازمین بھی پارٹی میں شامل ہوئے دوسری جانب زلہ قصور سے بائیس بلدیاتی نمائندوں اور تارجز حرماؤں نے صدر آئی پی پی عبدالعیم خان سے ملاقات کی مینسپل کمیٹی کے سابق چیئرمن کانسلر صدر انجمن تاجران اور یوت رہنما پارٹی میں شامل ہوئے اس موقع پر عبدالعیم خان کا کہنا تھا کہ عوام باشعور ہیں باری لینے والوں کے لیے آٹھ فروری مایوسی کا دن ہوگا لوٹ مار کے بجائے استحقام پاکستان پارٹی ملکی وسائل عام آدمی پر خرچ کرے گی پاپولیشن اسوسییشن کے زیر احتمام عبادی کی وجہ سے بڑھتے مسائل پر دو روزہ کانفرنس شروع کانفرنس کے شرکہ نے عبادی میں توازن لانے کی ضرورت پر زور دیا مقررین نے کہا کہ عبادی پر قابو نہ پایا گیا تو مزید مسائل جنم لیں گے مزید اس ریپورٹ میں دیکھئے عبادی کی وجہ سے بڑھتے مسائل پر دو روزہ کانفرنس کا اخواست پاپولیشن اسوسییشن کے زیر احتمام ایف سی کولیج میں ہونے والی کانفرنس میں ملکی بین الاقوامی محققین کی شرکت مہمان خصوصی سابق صبائی وزیر برائے بہبود عبادی زکیہ شاہ نواز تھی شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں عبادی کی شرح میں دو اشار یا پانچ فیصد سے اضافہ ہو رہا ہے یہی حال رہا تو دو ہزار پچاس تک ایک سو چار ملین مسید نوکریوں اور ساڑھے پندرہ ملین مزید گھروں کی ضرورت ہوگی عبادی میں توازن لانے کی ضرورت ہے ایسا نہ کیا گیا تو مزید مسائل جنم لیں گے بچے پیدا کرو اور پھر ان کو سنبھال نہ پاؤ تو وہ ہر کا رائٹ ہے کہ ہم کتنے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر سوچ سمجھ کے ان کی صحت کا خیال کریں ماں کا خیال کریں اپنی ایک نوم ایکس بھی دیکھیں دائریکٹر جنرل پاپولیشن پنچاب سمن رائے کا کہنا تھا کہ بڑتی عبادی میں توازن رکھنے کے لیے دپارچمنٹ اگاہی کا کام کر رہا ہے بڑتی ہوئی عبادی تو بہت ہی ایک غمبیر مسئلہ ہے اور اس کا بہت زیادہ دباؤ بھی ہے باقی ساری ڈیویلپنٹ ایکٹیوٹیز پہ لیکن اس کا بس ایک ہی حل یہ ہے کہ اویرنس کریئٹ کی جائے کانفرنس میں پچیس سے زائد تحقیقی مقالب بھی پیش کیے جائیں گے جامعات میں بھرتیوں کا معاملہ مزید التواہ میں پڑ گیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بھرتیوں پر پبندی برقرار رہے گی آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر بھرتیاں کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن نے محکمہ S&GAD کو مراسلہ بھیجوا دیا مختلف جامعات کی درخواست پر محکمہ S&GAD نے الیکشن کمیشن سے اجازت مانگی تھی الیکشن کمیشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سمیت کسی بھی یونیورسٹی میں بھرتیوں کی اجازت نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی سمیت مختلف جامعات نے بھرتیوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھی ایم ڈی واسا غفران احمد کی ہدایات پر پانی کے بلوں کی مد میں ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ظلہ انتظامیہ کے تعاون سے جہور ٹاؤن میں نیجی ہوتیل کو سربا مہر کر دیا گیا ایک ڈیفالٹر صارف نے دورانے ڈیوٹی واسا اہلکاروں سے بدتمیزی اور سکار سرکار میں مداخلت کی نیجی ہوتیل کو سربا مہر کروا کر مطالقہ انتظامیہ کے خلاف ایکسین جہور ٹاؤن مزفر آباس نے قانونی کاروائی کے لیے درخواست جمع کر دی ایم ڈی واسا غفران احمد نے ایسے تمام اناثر کے خلاف سخت کاروائی کے احکام دیے اور کہا کہ ڈیفالٹر صارفین کے خلاف آخری روپے کی ریکاوری تک آپریشن جاری جکھا جائے گا یہاں پر آپ کو بتائیں موسم سرما کی سوغات خوشک میواجات کی مارکٹ میں دکانیں سج گئیں گزشتہ برس سے نرک میں تیس فیصد سے زائد تیزی ہے چلغوزہ بارہ ہزار روپے کلو ہو گیا تو دیگر ڈرائی فروٹ کی خریداری بھی آسان نہیں رہی دیکھتے ہیں ریپورٹ موسم سرما کی آمد پر خوشک میواجات بھی آگئے گزشتہ برس کے مقابلے میں خوشک میواجات تیس فیصد سے زائد مہنگے ہوئے مکس ڈرائی فروٹ چوبی سو روپے فی کلو ہے چلغوزہ بارہ ہزار روپے فی کلو تک پہنچ گیا اخروٹ گری تین ہزار اور اخروٹ ثابت چودہ سو روپے فی کلو جبکہ کاجو اٹیس سو روپے فی کلو میں دستیاب ہے کشمش اور خوبانی چودہ سو روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہیں بادام گری تین ہزار اور بادام ثابت چودہ سو سے سولہ سو روپے فی کلو ہے عوام کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ اب تو دیکھ سکتے ہیں خرید نہیں سکتے مارکٹ زرائع کے مطابق ہمسائے ممارک سے بعض پابندیوں کے باعث خوشک میواجات کی درامت بھی کم ہے جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ بھی خوشک میواجات کی قیمت پر اثر انداز ہو رہا ہے